موسیقی السلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب کہہ رہیے سے ہوں گے ہم بھی ٹک ٹاک ہیں فٹ فٹ ہیں اور آپ لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں جہاں بھی رہیں اللہ پاک کے حبز و ایمان میں رہیں ہماری ویڈیو ہمارے جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں جی ان سے روکیسٹ کرتے ہیں ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبانا تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے آپ لوگوں کو شازیہ لائف سٹائل اوفیشل اور ایم میچ ایس فیملی ویلوگ ان دونوں کو سسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا میں کچن میں کیا کر رہی ہوں یہ میں نے ویڈیو ساری کاٹ لیا اور یہ چکن بھی واش کر کے رکھ لیا اور یہ میں نے اپنی چھلیاں بھی اوبال شبال رہی ہیں میں نے اوئل بھی اس میں ڈال لیا اور ادرگ لسن کا پیس بھی ڈال لیا اور فٹا ور سے برون بھی ہو گیا کتنا ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ گیا یہ تقریباً ایک کلو کے قریب ہی ہے دو تین بوٹیاں کم ہوں گی یہ ہے جی چکن یہ میں اچھی طرح فرائی کر لیتی ہوں یہ کیوں فرائی کرنے لگی اور کیا بنانے لگی ہوں بتا تو دے ادھر میں نے گرم پانی رکھ دیا ہے جو میں نے اس میں ڈالنا ہے جی گرم پانی کر کے ڈالنا چاہیے کیونکہ آج کل تھڈا پانی ہوتا ہے تو ایسے گرم ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ سوڑا الگ ہی آتا ہے جی بہت بڑھ جاتا ہے ٹیسٹ اور چکن کو جب بھی آپ سوپ بنائیں نا تو چکن کو پہلے آپ فرائی ضرور کریں تاکہ اس کی خوشبو اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے جی ہاں جی میں یہ کون سوپ اور ویجیٹیبل کا سوپ بنانے لگی ہوں آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا اور اتنے اتنا لمبا شوربے والا میں چکن تھوڑا بنانے والے تھی اب یہ کیا ہے جی بلیک پیپر جسے کہتے ہیں کالی مرچیں ایک چمچ بھر کے ڈال دینا ہے بیچ میں ایسے کر کے اور جی یہ وائٹ مرچیں ہیں جی تھوڑی سی اس کو بھی ٹیسٹ دے دینا ہے جی یہ بھی اچھی لگتی ہے ٹیسٹ میں اب یہ نمک ڈال دینا ہے یہ ایسے کم یا زیادہ آپ چک کر کے دوبارہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگوں کی مرضی آپ جیسا بھی ٹیسٹ چاہیں اب اس کو سبزیاں ڈال دیتی ہیں جو میں نے یہ چوب کی تھی اور یہ چکر میں نے نکال لیا اس کے اچھی طرح ریشے کا لینے دھومے دار گرم اور یہ جی میں نے جو چھلیاں ابال لی تھی اس کو الیتہ کا لیا اب اس کو گرینڈ کر کے اس میں ایڈ کر دیتی ہوں جی اسی یکنی میں جو میں نے یکنی بنائی تھی اب اس کے ریشے چکن کے ہو گئے ہیں جی یہ ریشے بھی اب اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں جی اوپر والے چلے کے اوپر میری گیس ختم ہو گئے جی تھی آپ لوگوں کو کیا پتا کہ مجھے اس چکن سوپ بنانے میں سوپ بنانے میں کتنا مسئلہ ہوا یہ ہے جی کون فلور یہ بلکل چمچے بھر بھر کے بھر بھر کے دو کپ پانی کے میں نے لی ہے جی بھر بھر کے اس میں تین چمچے ڈال دینے ہیں جی اور اچھی طرح مکس کرنا ہے جی اور اس کو انڈے کا سراغ کر کے اور اس کو سفیدی کو نکال لینا ہے ایسے باخر اور زردی کو اندر ہی رہنے دینا ہے وہ بعد میں آپ کے کسی اور کام آ جائے گی جی اور یہ دیکھیں جی دھڑم سے میرا گر گیا ککر یہ بھی میرا مصہ ہی میں نے پکڑا یہ پھٹ گیا تھا ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ ویڈیو دیکھنے والے سارے آج ادھر آئے ہیں جی گیترنگ ہوئی ہوئی ہے جی ہماری شادی کی ویڈیو آگئی ہے جی سب ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو اس لئے میں نے سوپ بنایا ہے تو میں نے کہا سردی کے موسم میں آپ لوگ ویڈیو دیکھ کروں ساتھ ساتھ میں سوپ آپ لوگوں کے لئے تیار کرتی ہوں جی سردی بہت بڑھ گئی ہے جی سردی دور بھگانے کے لئے یہ جسم میں تھوڑی نا کیا کہتے ہیں جی گرمی لاتا ہے جی سکون بھی ملتا ہے یہ سوپ آپ لوگ سردیوں میں ضرور بنایا جیسے بھی آپ لوگوں کو آتا ہے جی مجھے اسی طریقے سے آتا تھا تو میں نے کہا اچھا میں سوپ بنا لیتی ہوں جی یہ شام کا ٹائم ہے سب وہ دیکھ رہے ہیں میں ادھر کچن میں اپنا کام میں لگی ہوئی ہوں جی یہ گرین مرچے میں نے کاٹ کے اس میں رکھ دی ہیں جی اور یہ میرا سوپ اب تین چار گھنٹے کے بعد ہو گیا تیار میں نے جیسے دھڑم سے کھولا ہے نا ککر اوف اللہ گیس نکلی تو نیچے گر گیا یہ دیکھو باس کر باس کر ایل سی ڈی سے باہر آئے گی گر جائے گی ہیں اور یہ ہو گیا تیار میں ان کو فٹا ور سے گرم گرم ڈال دیتی ہوں جی انجوائے کریں یہ ساتھ ساتھ میں بھی پیتی ہوں جی ان کو بھی دیتے ہیں جی یہ چلی سوس اور اوپر سے جی میچیں اوف اللہ اس میں سرکے میں بھگو کے رکھتی اتنا موزہ یہ دیتی ہے نا کچھ نہ پوچھیں ابھی تک یہ چلی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے گے جائے گی ایسا لگ رہا جیسے ہل ایل سی ڈی کے باہر ہی آ رہی ہے یہ دیکھیں جی رنگ برنگے سارے بچے کیسے کھڑے ہوں یہ ماں کھڑی ہوئی ہیں جی اور یہ دیکھیں اپنی ویڈیو شیڈیو بنا رہی ہیں جی سب یہ برائیڈل سے زیادہ تو یہ اپنی ویڈیو بناتے ہیں نا جو ایسے نئے نئے کپڑے ڈال کے کھڑی ہوتی ہیں میک اپ شیک اپ کروا کے کہتی ہے میری ویڈیو بناو تو میری بناو سب کو اپنی اپنی پڑی ہے دیکھیں بچے اپنی مستی میں یہ دیکھو جی مالا چھوٹا شہزادہ یہ کیا کر رہا ہے جی ایسے ایسے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا جی سب بچے اپنی اپنی مستی میں مگانے ہو یہ دیکھیں کپل اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں جی یہ پرانا کپل ہے جی یہ بھی اپنی یہ اپنی من کی ساری وہ کیا کہتے ہیں خوشیاں ہیں اب یہ تازہ کر رہے ہیں جی ویڈیو والا کبھی بٹھا دیتا ہے تو کبھی کھڑا کر دیتا ہے کبھی یوں کرتا کرو تو کبھی یوں کرو کبھی یوں کرو اچھی خاصی ایکسرسائز کرواتا ہے جی ماننا پڑتا ہے پھر کیا کریں ویڈیو شیڈیو بھی بنانی ہے نا احساسات میں آپ لوگوں کو ویڈیو کے کلپس بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ویڈیو کے کلپس ہیں جی وہ اب اس کی پاری آگیا ہے یہ زبوروں نہیں سا کھڑی ہوئی ہے جی اور یہ اپنی گھڑی کا ٹائم دکھا رہا ہے بٹن دکھا رہا ہے یہ گھڑی دکھا رہا ہے یہ ٹائم دکھا رہا ہے آپ پتہ نہیں کیا دکھا رہا ہے جی یہ بھی اس کا اپنا سٹائل ہے اب یہ آگیا جی گرین سوٹ والی یہ اپنے ایکشن مار رہی ہے جی اولے گرین بلی یہ ہے یہ سانگ لگے ہوئے ہیں بہت اچھے اچھے سانگ لگے ہوئے ہیں جی اگر میں سانگ کے ساتھ ہی ویڈیو بناتی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے جو ویلوگر ہیں جی کوپی رائٹ آ جاتا ہے جی اب کیا کریں یہ ہم سانگ تو آپ لوگوں کو سنا نہیں سکتے یہ دیکھیں جی کیا سٹائل ہیں کچھ نہ پوچھیں بڑے انہوں نے انجوائے کی ہیں یہ برائیڈل آ گیا جی یہ برائیڈل کے ساتھ رنگ برنگے یہ جو کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں مجھے تو پھول گیا جی وہ جو جیسے دھویں دار سموک سے ہوتی ہے جی وہ رنگ برنگے کلر ہیں جی اور یہ اب برائیڈل آ گیا جی وہ اپنی اپنی ویڈیو بنا کے ان کی باری ابھی ختم کام ہو یہ تھوڑی سی برائیڈل کو بھی ٹائم دے دیں جی ویڈیو والے بھائی صاحب ان کی بھی بنا دیں کیونکہ ان کی شادی ہے ان کی وجہ تو سب آئے ہیں کٹھے ہوئے ہیں سب تیار ہوئے ہیں سب اپنی مرضیاں کر رہے ہیں جی اب یہ مہندی لے کے آ گئے ہیں جی برائیڈل کی یہ اب اس کی مہندی کی رسم کرنے والے ہیں جی اب بچیاں آ گئی ہیں جی اب یہ مہندی ادھر رکھیں گی جب پھر پتہ نہیں کیا بھنگڑا شنگڑا ڈالیں گی کہ نہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے دکھا دیا جی بھنگڑا شنگڑا اگر میں پوری ویڈیو دکھاؤں گی تو پھر بہت ہی لمبا بلاغ ہو جائے گا بلکل شورت شورت سے میں آپ لوگوں کو بیچ بیچ میں سکرین سے دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں جی مہندی کی رسم ہو رہی ہے گانے کی رسم ہو رہی ہے اس کی ساسوہ بیٹھی ہیں اس کی رسم کر رہی ہیں میں کہاں ہوں میں بھی ادھر ادھر ہی ہوں میں نے کہاں جانا ہے ویڈیو بھی بنا رہی ہوں اب آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو آگئی تو وہ بھی شیئر کر رہی ہوں دیکھ لیں جنہوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تھی ویڈیو میں اب ادھر کچھ شارٹ آپ دیکھ لیں ادھر بھی میں نے دکھائے تو تھے اب ادھر بھی کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ اب مہندیاں لے کے آ رہی ہیں اب یہ اپنا ہی گروپ کھڑا ہوا ساتھ ساتھ یہ دوسرے مہندی والے آئے ہوئے ہیں اور یہ کیا پھر انہوں نے وہی رنگ برنگے کلر ڈال دی ہیں یہ میں کھڑی ہوں مجھے تو آپ پچان ہی رہے ہوں گے میری تو شکل سے واقف ہی ہوں گے دوسرے ہیں تو آپ کو پتہ وہ آتے نہیں ہیں سکرین میں اب یہ ہم آ گئے ہیں دھولے والے طرح مہندی لگا کے اب یہ تھوڑا سا شارٹ میں نے آپ لوگ کو وہ دکھایا اب یہ آ گیا جی اگلا دن برات کا اب مہندی ختم ہو گیا جی یہ برات کا دن آ گیا جی برات کی لک یہ دیکھیں جی اب پھر یہ سٹیج پہ بچیاں آ گئی ہیں جی برات والے اگلے دن یہ پھر آپ ادھر پھر اپنی ویڈیو بنانے لگ گئے ہیں یہ تو تھکتی بھی نہیں ہے پیسے ان کا کام ہے جیتنی ہائی ہیل پہن کے یہ کیسے یوں 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 جا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی ہائی ہیل ڈالیا مجھے لگتا گر کے مرنا ہے خود کشی کرنی ہے یہ دیکھو اتنی سردی میں اس نے ہاں بازو ڈالے ہوں سردی تو اسے لگی رہی ہوگی یہ اپنی اپنی لکھ دیکھ لیں اپنی آپ کو پہچان بھی لیں یہ کون بیٹھا تو وہ کون بیٹھا یہ دیکھنے والے خود بھی پہچان لیں گے یہ میں ہوں اور یہ میں ہوں اور یہ باری باری اپنی تصویریں بنا رہے ہیں ویڈیو شیڈیو بھی بنا رہے ہیں یہ ضبور ہو نہیں سکت تو آپ جانتے ہیں جیسے مجھے جانتے ہیں یہ میرے ہر ویلوگ میں آتی ہے یہ بچی اس کو بہت شوق ہے اپنی دادی کی طرح ویڈیو شیڈیو برانے کا دی یہ دیکھ کیسے گھوم رہی ہیں بس کر دے بس کر دے تجھے کہہ رہی ہو اور کسے کہہ رہی ہیں اب ویڈیو والے نے کہا چل گھوم اب یہ تیسری آگیا جی اب اس کا نمبر لا گیا جی تو بھی خود ہی اپنے آپ کو پہچان لیں کون ہے یہ کون نہیں ہے جو دیکھنے والے ان کو تو بتا ہے یہ میں ہوں ہان جی اب میں سب کو کیا کیا بتاؤں یہ چھوٹی کو تو آپ جائنتے ہیں آئیش ازادی یہ آئیش ازادی ہے جی یہ بھی تھک گئی اس نے بھی ہیل پہنی ہے یہ بھی کم نہیں ہے کسی سے اب یہ آگیا جی کون ہے یہ یہ بھی اپنے آپ کو خود ہی پہچان لیں گی کہ کون ہے میں کیوں بتاؤں بھلا اب یہ کون ہے یہ بھی خود ہی دیکھ لے گی کون ہے مجھے یہ بھی نہیں بتا کون ہے یہ تو میں ہوں یہ میرے ساتھ ننی منی پریہ جی یہ جو پریہ آئی تھی اس کے پنک گھر رکھ کے آئی ہے یہ ایسے آگئی تھی پنک کے بغیر خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھو جی یہ میری آگئی ہے بیسٹ فرینڈ اس کو بھی آپ لوگ ایک دو ویلوگ میں میرے دیکھے ہوں گے یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے تو یہ آئیے ہوئی تھی میں نے کہا چل آئے باجی آپ بھی میرے ساتھ پچھر پنا لیں یہ لمحات بہت خوبصورت والے ہوتے ہیں جو انسان کو یاد رہتے ہیں اور یہ دیکھیں پھر آئیش ازادی یہ دیکھیں کیسے چل رہی ہے سلیپ ہو کئی نا گیر جائیں تو بار بار کبھی یہاں جاتی ہے کبھی یہاں جاتی ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کون سے سٹائل ہوتے ہیں جی ویڈیو بنانے کے دل اچھا دل بنایا جی اچھا جی اب مجھے کیا پتا یہ کھڑے ہیں اب برائیڈل آگئے ہیں برائیڈل کی ہونے لگئے ہیں انٹری اپنے ماں باپ کے ساتھ بائیوں کے ساتھ اب یہ کھڑی ہے یہ سٹیج پہ ان کو پکڑا کے ان کو ادھر بٹھا ہے اب ہو گیا جی کھانا شروع آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں aassie کمنٹری کر کر کے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اب یہ کھانا سٹارٹ ہو گیا جی تو یہ اب کھانا کھا رہے ہیں جی تو میں اب چلتی ہوں ادھر یہ دوسری طرف آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ابھی مردیں یہ مرد حضرات بیٹھے ہیں کھانا شانا کھا رہے ہیں کھالے کھالے یہ دیکھیں اب مرد حضرات کھانا شانا کھا رہے ہیں جی کھالو 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 ہوا ہے تھنڈا ہی نہ ہو جہا فٹا فٹ سے آپ لوگ کھالو اپنے اپنے ٹیبل بنا کے گروپ شروع بنا کے بیٹھے ہوئے جی یہ برائیڈل ہے جی میں چلتی ہوں ادھر جی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جی برائیڈل کی لوگ یہ دیکھیں جی یہ برائیڈل آگئی ہے سٹیج پہ تو یہ ہے جی اس کی لوگ اور یہ میں ہوں جی ماں واری واری جا رہی ہے جی اب یہ دیکھیں دودھ پلا کی رسم ہے جی یہ دودھ رکھا وہاں ہے یہ مجھے نظر آ رہا ہے دو کہان جی یہ صحیح ہے صحیح ہے فیڈر ہے جی ایک فیڈر ہے فیڈر پانچ ہزار کا تو وہ دس ہزار کا گلاس ہے جی دم مہنگا دو دو اوف اللہ بہت مہنگا جی یہ جی دیکھیں اب آ گیا جی اگلا دن یہ اگلا دن آ گیا جی یہ آنکھیں اتنی خوبصورت کس کی ہیں اور یہ جمکہ کس کا ہے خود ہی پہچان لو کس کا ہے جی یہ اب آ گیا جی آخری اور تیسرا دن یعنی کہ ولیمہ کا دن آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا یہ بلیمہ آ گیا جی اب ولیمہ پہ ہو جانا اور ادھر ہی شادی مک جھک جانی ہے جی اب اگلی سادیاں کب آئیں گی کب آئیں گی یہ دیکھیں جی کب کس کی قسمت ہوتی ہے جی سال بعد دو سال بعد اتنے سالوں بعد تو شادیاں آتی ہیں اس لئے ساب نے بہت اپنی اپنی انجوائے کیا ہے جی بہت تیاریاں فل کی ہوئی تھی اس لئے سب آپ نے اپنی ویڈیو شیڈیو بنا رہے ہیں تصویریں شیسویریں بنا رہے ہیں یہ سب لگے ہیں جی اپنی اپنی مستیمی ویڈیو شیڈیو بنانے کے لئے برائیڈل کا ہے وہ روم میں جو میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں جی یہی برائیڈل کھڑی ہے جی اب میں چاہتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت اللہ حفیظ